حدیث النور والصدق والدعی الالحق یجمعه البخاری ویبدیه الالخلق ہماری کا غنوان لگانے کے بعد سب سے پہلے باب الوحی کو بیان کرتے ہیں اور باب برد الوحی میں آپ تفصیلات بیان کرتے ہیں وحی کے کتنے طریقے سے وحی آئی اور باب برد الوحی کے بعد آفر کتاب الامان کا باب قائم کر کر باقاعدہ ایمان کے تفصیلات کو بیان کرتے ہیں ایمان کی تفصیلات کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ دعائم ایمان اور اصول ایمان کو بیان کرتے ہیں کہ ایمان کے اصول کیا ہے بہت ساری آیات کریمہ اور بہت ساری روایات تعلیقاً اس سلسلے میں ذکر کرتے ہیں حضرات صحابہ اکرام بلوان اللہ تعالی علیہ مجموعی ان کے اقوال بیان کرتے ہیں اس طرح سے ایک ایسی روایت بیان کرتے ہیں جس روایت میں ایمان کی اصول ایمان کو بیان کرتے ہیں حضرات شرح اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ اس باب کا اس کے معقبل کے باب سے مناسبت کیا ہے تو بعض حضرات کا کہنا ہے کہ دونوں کے درمیان مناسبت یہ ہے کہ مسنف نے اس سے قبل اصول ایمان کو بیان کیا اور اب یہاں سے فروع ایمان کو بیان کر رہے ہیں تو اصول چونکہ بنیاد کی اہمیت رکھتے ہیں اس لیے اصول کو ذکر کرنے کے بعد فروع کو ذکر کر رہے ہیں اللہ ما ادریس کاندلوی نووراللہ مرقدہو وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے پہلے اصول ایمان کو بیان کیا اور اب اس کے بعد ایمان کی شاخوں اور اس کی تہنیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ جب جڑے مضبوط ہو جاتی ہے تو اس پر درخت کا اچھی طرح سے قائم ہونا ممکن ہو سکتا ہے ورنہ درخت نہ تو ٹھیر سکتا ہے اور نہ شاخیں اس پر بھیل سکتی ہے اس لیے پہلے اصل ایمان کو بیان کیا اور اب اس کے بعد فروع ایمان کو بیان کر رہے ہیں بعد حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے اصل کو بیان کرنے کے بعد اب تکمیلہ بیان کر رہے ہیں کہ صرف ان پانچ چیزوں کے ماننے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس کے ساتھ مزید دوسری وہ چیزیں جو کمال ایمان تک پہنچانے والی ہے ان چیزوں کی رعایت کرنا ان کا اعتقاد رکھنا یہ بھی ضروری ہے اس مناسبت سے اصول کو بیان کرنے کے بعد تکمیلے کے طور پر تفصیلات کو بیان کر رہے ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب نواراللہ مرقدہو وہ فرماتے ہیں اصول ایمان کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے آخر ایمان کو بیان کر رہے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں آخر ایمان آپ نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا کہ اصول کو بیان کرنے کے بعد آثار کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اس کے جوارح پر اس کے آثار کا ظہور نہ ہو تو کہاں مومن مومن کامل اسی کو کہا جا سکتا ہے جو تصدیق کے بعد اپنے جوارح کو ایمان کے تقاضوں کے مطابق استعمال کرے اگر وہ نہیں استعمال کرتا ہے تو پھر وہ کہنے کے لیے تو مومن ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ مومن نہیں گویا کہ آثار ایمان کو اب مصنف آگے کیا کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ اصل میں پہلے امام مخاری نے ایمان کے اصول کو بیان کیا اور اب اس کے بعد اجزائے ایمان کو بیان کر رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف ان اصول کے جان لینے سے آدمی مومن ہو جاتا ہے بیگر اجزاء اور تفصیلات کے جاننے کی اس کو ضرورت نہیں کہا نہیں ان اصول کو جاننے اس پر اعتقاد رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسرے جو اجزائے ایمان ہیں ان اجزائے ایمان کو جاننا اور ان پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے لہٰذا اذبینا پر اب یہاں سے اجزائے ایمان کو کیا کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں حضرت مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ امام بخاری دراصل دو قسم سے تفسیلات کو بیان کرتے ہیں کہ ایمان کے لیے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کچھ تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق اصول ایمان سے ہیں اور کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق تحذیب اور تزعین ایمان سے ہیں تو اب تک کہ اصل ایمان اور اصول ایمان کو بیان کیا اب ایمان کے بعد کس طرح سے انسان انتہائی محذب اور انتہائی درجہ تحذیب کے ساتھ زندگی گزارے اس کی کیا تفسیلات ہو سکتی ہے ان تفسیلات کو یہاں سے کیا کیا جا رہا ہے بیان کیا جا رہا ہے بہرہا ہر گلے را بوئے اصطر ہر ایک کوئی آثار بیان کرتا ہے تو کوئی کیا بیان کرتا ہے لیکن ہر ایک نے اپنے انداز میں مکمل طور پر امام بخاری کی اس ترقیب کو سمجھانے کے لیے اپنی پوری کاوش صرف کی ہے فجزاہم اللہ عنہ وعن امت محمد خیر الجزا و احسن الجزا فی الدارے اب اس کے بعد فرماتے ہیں باب امور ایمان یہ باب ایمان کے امور کے بیان ہے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ مصنف نے امور کو بیان کیا ہے یا امر کو بیان کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ دو طرح کے نسخے جو مشہور نسخ بخاری ہے اس میں باب اموری ایمانی ہے اور ایک نسخہ جو کش مہینی سے منقول ہے تو ان کے نسخے کے مطابق باب اموری ایمان ہے وہاں پر واحد ذکر کیا گیا ہے تو کش مہینی کے مطابق باب اموری ایمان ہے اور ان کے علاوہ دگر نسخوں کے کہنے کے مطابق باب اموری ایمان ہے بہرحال تو دونوں طریقے سے اس کو ذکر کیا گیا ہے دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہوتی ہے امور ایمان اگر مانا جاوے تو اس صورت میں امر کی جمع ہے اور اگر اسے امر کہا جاوے تو اسے مزدر مانیں گے اور مزدر واحد تصمیع جمع سب پر کیا گیا جاتا ہے بولا جاتا ہے لہذا اس کے جمع یا واحد ہونے سے مراد امام بخاری پر کوئی اثر ہوتا نہیں باب اموری ایمان یہ باب ایمان کے امور کے بیان ہے اب فرماتے ہیں باب اموری ایمان ایمان کے امور کے بیان تو امور ال ایمان کے سلسلے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسنف نے اس کو یہاں پر ذکر کیا ہے امور ایمان کو اضافت کے ساتھ تو یہاں پر اضافت کونسی ہے یا اضافت اس لیے کہ آپ نے پڑھا کہ اضافت ایک ہوتی ہے اضافت لفظی اور ایک ہوتی ہے اضافت معنوی اضافت معنوی جو ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہے صاحب ہدایہ نے اس کو تفسیر کے ساتھ بیان ہے ہدایت اللہ وہ نے اس کو تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے اور وہ ہے اضافت منی یا جس کو اضافت بیانیہ بھی کہتے ہیں دوسری ہے اضافت لامیہ اور تیسری ہے اضافت فییہ اب یہاں پر کونسی اضافت ہے تو فرماتے ہیں کہ تینوں کا احتمال ہے یہاں پر کس کا احتمال ہے تینوں کا احتمال ہے لیکن تینوں صورتوں میں یہاں پر تقدیر عبارت الگ الگ ہوگی تو فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اضافت لامیہ مانا جاوے تو اس صورت میں اس کی تقدیر اس طرح سے ہوگی باب امور اللہتی ثبتت لیل ایمانی باب امور اللہتی ثبتت لیل ایمانی لتحقیق حقیقتی ہی و اکمال کمالی ہی جب بعض نے کہا لتکمیل کمالی ہی تو اب یہ پر عبارت اس طرح سے بنتی ہے کہ باب امور اللہتی ثبتت لیل ایمانی لتحقیق حقیقتی ہی و تکمیل کمالی ہی کہا یہ پوری عبارت بنے جی تو یہ اضافت لامیہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کیا فرم پڑتا ہے تو آگے بین کہ جائے گا کہ اضافت لامیہ ماننے سے کیا فرم پڑتا ہے اور اضافت منیہ ماننے سے کیا فرم پڑتا ہے دوسرا بعض حضرات نے بین کیا کہ اس اضافت کو اضافت بیانیہ مانا جا سکتا ہے اگر اضافت بیانیہ مانتے ہیں تو اس صورت میں اس کی تقدیر عبارت ہوگی باب امور اللہتی ہیل ایمان باب امور اللہتی ہیل ایمان بعض نے کہا ہیل ایمان اور بعض نے کہا ہی من ال ایمان دونوں مانا سکتے ہیں تو اس صورت میں اضافت بیانیہ اور اضافت منیہ ہوگی بعض نے کہا کہ اس اضافت کو اضافت فییہ بھی مان سکتے ہیں یعنی فی کو مقدر مانا جا سکتا ہے تو اس صورت میں عبارت ہوگی باب امور اللہتی فیل ایمان لیکن عام طور پر اس تیسری ترکیب کو اضافت فییہ کو حضرات شرعہ نے پسند نہیں کیا اگر اس کو اضافت لامیہ مانتے ہیں تو اضافت لامیہ ماننے کی صورت میں اس کے اجزاء یہ اجزاء حقیقی نہیں ہوں گے اجزاء تزعینی ہوں گے یعنی احناف کا مسلق ثابت ہوگا اشائرہ اور ماتوریدیہ کا مسلق ثابت ہوگا اور اگر اس کو اضافت ممنیہ مانتے ہیں تو اس صورت میں امام بخاری اور محدثین کا مسلق ثابت ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ احناف اشائرہ اور ماتوریدیہ یہ ایمان کے بسیط ہونے کے قائل ہیں اور حضرات محدثین یہ ایمان کے مرکب ہونے کے قائل ہیں تو پہلی صورت میں یہ ایمان کے اجزاء تزعینی ہوں گے اور دوسری صورت میں یہ ایمان کے اجزاء اصلی بنیں گے اس لیے کیا کہتے ہیں ہی الیمان یا ہی مین الیمان تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں گویا کہ امام بخاری کا اپنا مسلق کیا ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے لہذا امام بخاری کی کتاب ہے تو اس اعتبار سے اس اضافت کو اضافت بیانیہ اور منیہ ماننا یہ زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے باب امور الایمانی یہ باب امور ایمان کے بیان میں وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اب یہ وَقَوْلِ اللَّهِ اس پر بھی اعراب دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے بعض ذرات نے کہا کہ اس کو وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسے وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر اسے وَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ بھی پڑھتے ہیں تو اس صورت میں تقدیر عبارت یہ ہوگی وَفِيهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ تو فیہی خبر مقدم اور قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ یہ کیا ہے؟ مقتلع مؤخر تو اس صورت میں مستقل ایک الگ باب کے لفظوں کو بھی ماننا پڑھے گا تو اب ایسی عبارت ہوگی باب امور الیمانی وَبَابٌ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ اسی لیے لوگوں نے کہا کہ یہ خامخا کا تکلق زیادہ ہے لیکن بعض حضرات نے کہا کہ امام بخاری اس اسلوط کو اختیار کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے باب کا لفظ لاتے رہتے ہیں لہٰذا اگر یہ مان بھی لیا جاوے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے عام طور پر جو شارحین ہیں صاحبِ عُمْدَتُ الْقَارِ وَغَیْرَى مُلَّا لِقَارِ وَغَیْرَى تو وہ فرماتے ہیں بدروتین العائین وغیرہ کہ وَقَوْلِ اللَّهِ کو لوگوں نے پسند کیا ہے اس صورت میں اس کا عطف ہوگا امور الیمان تو باب امور الیمانی وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ تو اموری مضاف علی ہونے کی وجہ سے کیا ہے مجرور ہے لہذا قَوْلِ اللَّهِ کا عطف بھی اس پر ہوگا تو وہ بھی کیا ہوگا مجرور ہوگا اور مستقل لنا اور ایک اور مرتبہ باب کو مقدر یا محضوب ماننے کی ضرورت پڑے گی نہیں تو اس لیے وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ کو زیادہ راجعہ درام دیا اس لیے کہ یہ تکلفات اس میں کم پائے جاتے ہیں البتہ مزاج ابو خالق کو دیکھتا وَقَوْلُ اللَّهِ بھی پرها جا سکتا وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ قَرَ اللَّهِ رَبُّ لِزَّتْكَ قَال لَيْسَ الْبِقْوَ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِضَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَاقِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْنَبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ رَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِبِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ اب المتقین تک یہ پوری آئین اب کیا فرما رہے ہیں امام بخاری اس باب کو قائم کرنے کے بعد امور ایمان کو بیان کرنے تو امور ایمان کو بیان کرنے کے لیے روایت کو ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری دو آیتوں کو ذکر کر رہے ہیں جن میں سے پہلی آیت ہے لَيْسَلْبِرْاَنْتُوَلُ اور دوسری آیت ہے قَدْ اَفْنَحَ الْمُؤْمِنُونَ تو یہ دو بڑی جامع آیتیں ان دونوں آیتوں میں ایمان کے تفصیلات کو ذکر کیا گئے شکل اسلام حضرت مولانا شبیر رحمد عثمانی نور اللہم القدر کو فرماتے ہیں لَيْسَلْبِرْاَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ یہ قرآن کریم کی جامع ترین آیتوں میں سے ایک آیت ویسے تو پورا قرآن ہی جامع آئے مگر قرآنِ قریب کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہوں نے بڑے اختصار کے ساتھ پورے اسلام کو بیان کر دیا تو کہاں ان آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے اس آیتِ قریبہ میں اللہ رب العزت نے ایمان کے تین بنیادی امور کو بیان کر دیا کہ ایمان اور اسلام نام ہے تین چیزوں کے مجموعے کا کتنے چیزوں کے مجموعے کا تین چیزوں نمبر ایک اعتقاد کا نمبر دو حسن معاشرت کا اور نمبر تین تحذیبِ نفس اور حسنِ احلاق کا کہاں کہ یہ تین چیزیں ہیں جو کسی کے مکمل مومن ہونے کے لئے ضروری ہیں اور وہ تینوں چیزوں کو اس آیتِ قریبہ میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیا سب سے پہلے لئیس البر ان تولو وجوہکم قبل المشرق والبغربی ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخری والملائتت والکتاب والنبیین یہاں پر اقائد کو بیان کیا گیا ہے اصولِ اقائد کو اس کے بعد وَعَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ دَمِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ اس میں حسنِ معاشرت کو بیان کیا گیا ہے کہ جن کے ساتھ رہے یعنی حقوق العباد کو بیان کیا گیا ہے وَعَفِحْلَا حقوق اللہ ہے اور اس کے بعد حقوق العباد ہے اور پھر اس کے بعد اخیر میں تحذیبِ نفس کو بیان کیا گیا المتقون میں تو اس طریقے سے تینوں چیزوں کو بیان کر لیا گیا کہا کہ اگر آدمی اس پر عمل کر لے تو آدمی کے لیے آخرت کی نجات کے لیے کافی ہو جاتا ہے ایسی جامع آیت اس آیتِ قریبہ میں کہ سلسلے میں ہمارے محجسین ایک بات یہ بیان کرتے ہیں حافظ بن حجر اسخلانی وغیرہ بلقینی کے حوالے سے کہ بظاہر اگر دیکھا جابت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری کو پہلے قدفلح المؤمنون کو ذکر کرنا تھا اور بعد میں لئیسل بررہ کو لانا تھا اس لیے کہ لئیسل بررہ والی جو آیت ہے اس میں البرر کو الیمان کے معنی میں لینا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد بات سمجھانی پڑتی ہے اور قدفلح المؤمنون میں مؤمن کا لفظ صراحتاً ذکر کیا گیا ہے لہذا اس بینہ پر بات کا سمجھنا کیا ہو جاتا ہے آسان ہو جاتا ہے لیکن پھر خود ہی جواب نہیں دیتے ہیں کہ بخاری تو ہے ہی اس کا نام سیدھا سیدھا نہیں سمجھاتے ذرا گمہ کے سمجھنا یہی تو بخاری ہے فقہ البخاری فی تراجمی ہی کا مدلہ بھی نہیں رہے گا اگر سیدھا سیدھا کیا کر دیا جابے بین کیا جابے یہی تو ترجمت الباب ہے تو اس نے فرما رہے ہیں کہ امام بخاری نے اپنے ذوق اور مزاد کے مطابق جو ترتیب اختیار کیوں بلکل صحیح کہ پہلے تیڑھا سمجھو بات میں سیدھا سمجھنا کیا ہوگا آسان ہوگا سیدھا سمجھنے کے بعد تیڑھا سمجھنا آسان نہیں لیکن تیڑھا سمجھنے کے بعد سیدھا سمجھنا آسان تو اس لیے مزاد بخاری کا تقاضہ تو یہی ہے کہ پہلے لئیسل گر رہا ہے اور بات میں تدفلح المؤمنون آئے تو فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے سلسلے میں ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ مشرق یا مغرب کا روح کرو تو سوال یہ بیدا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قبلہ کوئی اہم چیز نہیں قرآن خود کہہ رہا ہے کہ چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کرنا یہ کوئی چیز نہیں اللہ معلوماتا کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں قبلے کی اہمیت کو اس آیت میں گھٹایا نہیں گا رہا ہے دراصل اس آیت کریمہ کا سبب نزول کرنا پڑے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ آیت کریمہ کن کے لیے نازل ہوئی اور کن کے سامنے یہ بہن کیا جا رہا ہے یہ مؤمنوں کے لیے براہ راست نہیں ہے بلکہ یہ اہل کتاب کے لیے آیت نازل ہوئی کیوں نازل ہوئی تو اس کا سبب نزول بہن کرتے ہوئے اللہ مواحیدی فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا سبب نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو چودہ مہینے اور بعض روایت میں سولہ مہینے کے بعد تحویل قبلہ ہوا تو فرماتے ہیں کہ جب تحویل قبلہ ہوا تو تحویل قبلے کے وقت اہل کتاب نے ہنگامہ فڑا کر دیا یہود نے بھی اور نصارہ نے بھی اس لیے کہ ان دونوں کا قبلہ بیت المقدیس ہے یہود کا بھی اور نصارہ جانب مغرب یعنی بیت المقدیس کی جانب مغرب یہ قبلہ یہود ہے اور جانب مشرق یہ قبلہ نصارہ ہے تو ان دونوں نے ہنگامہ کھڑا کیا کہا دیکھا محمد جس دین کو لے کر آئے اس میں استقلال لیں کبھی ادھر رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی ادھر رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں ایک اعتراضی کیا ہوں دوسرا اعتراضی کیا کہ محمد ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ سارے نبی کی تصدیق کرتے ہیں مصدقا لیما بین ایدیہا وما خلفہا تو سب لوگوں کی تصدیق کرتے ہیں ساری کتابوں کی سارے نبیوں کی تو اس کا تقاضی تو یہ تھا کہ سارے نبیوں کا قبلہ بیت المقدیس رہا لہذا ان کو بھی ادھر رکھ کر نماز پڑھنا چاہیے تو ان کے اس اعتراضات ان دو اعتراضات کے جواب میں یہ آیت کریمہ ناظر ہوئی اب اس آیت کریمہ میں کیا کہا جا رہا ہے اس کو سمجھئے اللہ مانوارسہ کشمیری فرماتے ہیں بڑے پیارے اداز کا آپ نے سمجھایا آپ نے کہا دیکھو اللہ ان سے ہی کہہ رہا ہے کہ بھائی ایمان تو لانا ہے نہیں اصل تو ایمان ہے پہلے ایمان لان اس کے بعد آگے کی بات کر تو ایمان لانے کا نام نہیں لیتا ہے اور بحث کرنے آ گیا قبلے کے بارے میں تو اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان اور قبلہ ان دونوں کے دردیان جب موازنہ کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اہم کون ہوگا ایمان تو مطلقاً اس کی اہمیت کو گھٹایا نہیں جا رہا ہے بلکہ یہ بہن کیا جا رہا ہے کہ بھائی پہلے ایمان کی فکر کرن اور اس کے بعد قبلے کی بحث کر ایمان لے کر آنے کے بعد ساری بحث دروازے کنے ہوئے ہیں پہلے ایمان تو لانے کا نام نہیں لیتا ہے اور یہ کہتا ہے تو اس لیے اللہ نے کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق کی طرف روکیہ مغرب کی طرف روکیہ نیکی یہ ہے من آمن باللہ اللہ پر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان نے کہا رہا ہے بات میں بات کرنے تو اس لیے اللہ مانور سکشفری فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب اس کے مخاطب ہیں دوسرے عام لوگ اس کے مخاطب نہیں لہذا اپنے خصم کا جواب دیا جا رہا ہے اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدد سے نحرہ برحمت اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب حضرت کبیر کے اندر میں اس کو ذکر کیا ہے کہ قرآن کے مواضح خمسہ ہے تذکیر بی آیت اللہ تذکیر بی ایام اللہ تذکیر بی نعم اللہ اور المخاصمہ اہل کتاب کے ساتھ مسلمین کے ساتھ ان سب کے ساتھ مخاصمہ یہ کیا ہے قرآن کریم کے مقاصد میں سے موضوعات قرآن میں سے ہیں تو یہ ان کے ساتھ مخاصمے کے طور پر ان کے ساتھ مکالمہ اور ان کے ساتھ ڈائیلوگنگ ہو رہی یہ زمانے میں ہمارے زمانے میں یہ بہت بحث کی جاتی ہے کہا کہ مذاہب کے درمیان مقالمات ہونے چاہیے ڈائیلوگ ہونا چاہیے ایک دوسرے کی بات تو ایک دوسرے کو سننا چاہیے آ جانا بھائی لیکن کھلا دماغ لکھنا ایک طرف جھک کر اور ایک ذہن بنا کر نہیں ایسے آئے کہ آپ جو صحیح ہوگا اس کو تسلیم کروں گا اللہ وعیدیس قاندر بھی فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ رب العزت کے اس دین کے احکام اس کے عقائد یہ ساری چیزیں اتنی واضح اور ایسی معقول ہے کہ کسی بھی اقل مند کے سمجھنے کے لیے اس میں کوئی دوشواری نہیں الا یہ کہ انسان اپنے ذہن اور دماغ میں پاسد چیز کو بٹھا دے گئے ورنہ شریعت کی کوئی ایک کیز مجھے تو آج تک غزت فرماتے ہیں مجھے آج تک ایسی نظر نہیں آئی کہ جس میں ذرہ برابر کوئی کمی یا تجیب آئی جائے کہ مجھے تو نہیں نظر ہے کہ میں نے پوری زندگی اسلام کو پڑھا اسلام کو سمجھا اسلام کو سمجھایا لیکن میں قسم بہ خدا کہہ سکتا ہوں کہ مجھے کوئی چیز اس میں ایک رتی برابر بھی ایسی نظر نہیں آئی کہ جو انسان کی عقل میں نہ ہے کہ فساد عقل ہے تو وہ اس کا قصور ہے لیکن عقل کے خلاف وہ کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے حضرت بہت بڑے متقلم اسلام تھے تو آپ نے اپنی کتاب عقائد اسلام اور الکلام بہت شاندار کتاب ہے دونوں بہت زیادہ تفصیلی بھی نہیں ہے لیکن بہت اچھے انداز میں آپ نے اسلام کو ان کتابوں میں سمجھایا ہے پڑھنے سے تعلق رہتی ہے تو بہرحال تو اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہاں پر صرف ان لوگوں کے لیے اس آیت کریمہ میں اس بات کو بیان کیا گیا اور تفصیلات کو جترک کیا گیا اس کے بعد دوسری آیت کریمہ ہے قد افلح المؤمنون اب حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اِلَا قَوْلِهِ الْمُتَّقُونِ اس کے بعد واو ہے یا نہیں اس کے بعد واو ہے یا تو فرماتے ہیں کہ بخاری کے بعض دوسروں میں واو ہے اور بعض دوسروں میں واو نہیں اگر واو ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ایسا سمجھیں کہ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ لیکن واو نہیں ہے تسول بیدہ ہوتا ہے کہ مصنف الگ الگ آیتوں کو اس طریقے سے ملا پر کیسے بید کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی کہ اگر مان لو کہ واو نہیں ہے تو یہ کہا جائے گا کہ المُتَّقُون کی تفصیل قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ میں بیدتی ہے کہ بھئی متقی کون ہے کھانا کھانے والا سونے والا گومنے اور بھیرنے والا ہاں نہیں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشْعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ تمہارا موبائل دوسرے نمبر پر آیا اللغوی مُعْرِضُونَ اسی میں اسی کو بھی اللہ کو معلوم تھا کہ کیسی صدی کے انتر میں لغو میں لوگ جاتا کیا ہونے والے ہیں تو صلاح کے بعد پوراً اس کو لے کر آئے تو اس نے کیا کہا کہ پہلے نماز پر اور بعد میں لغو سے ایتناب کر تو لغویات سے ایتناب کو مؤمن کے صفاتِ اساسیہ میں بین کیا گئے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ اَيْ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْجَوَّالِ مُعْرِضُونَ اس لیے کہ ہمارے زمانے میں سب سے بڑا آلائے لغو کیا ہے جوال موبائل لہذا اس بنا پر اس کو بولنے سے بھی بات کیا ہو جاتی ہے سمجھ میں آلائے دین وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ یعنی زکاة کو بعد میں کہ یہ تو بعد میں پہلے لغو سے بجھا تو اس کے بعد زکاة دینا لیکن لغو سے بجھا تو اسی سے لغویات سے بجھنے کا کتنا احتمام ہونا چاہیے اس کا پتا چلتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِضُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَادِهِمْ اَوْمَ مَلَكَ تَيْمَانْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللہ کو معلومتا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں زنہ اور اسباب زنہ عام ہو جائے اس لئے لئے زکاة فائلون کے بعد فرح اس کو بہن کیا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِضُونَ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَادِهِمْ ہم اگر حلال طریقے سے جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو اَوْمَ مَلَكَتَهِمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِي بِتْغَا وَرَا أَذَلِكَ فَأُولَائِكَهُمُ تو فرماتے ہیں کہ اس میں چار تو کہا کہ مؤمنے کامل ہونے کے لیے کم از کم ان چار سی بات کا حامل ہونا ضروری ہے تو وہ مؤمنے کامل بھی ہوگا اور متقیقہ کم از کم درجہ اولہ میں وہ شامل ہو جائے گا متقیقہ کم از کم درجہ اولہ میں کیا ہوگا درجہ اولہ میں ابھی ابھی کس میں ہے یعنی تھرڑ ایسی میں اس میں ہوتا ہے برس کلاس سیکنڈ کلاس تھرڑ کلاس تو ابھی تھرڑ میں پہنچے گا اس احتمال سے پھر اس کے بعد جیسے جیسے دیگر اوصاب تو قرآن نے علیہ علم جگہ پر بیان کیا ہے ان اوصاب سے اپنے آپ کو متصف کرتے جائے گا ویسے ویسے وہ ایمانیہ کے بار اور تقوی کے انتبار سے آگے بڑھتا کیا ہو جائے گا چلا جائے گا تو اس لئے فرما رہے ہیں کہ اگر واو نہ ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ المتقون کی تفسیر کو قرآن کریم نے المؤمنون میں بیان کیا تو البقارہ کی اس آیت کے ذریعے سے المتقون کی تفسیر کو قرآن کیا کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں بہرحال حافظ صاحب حافظ صاحب ہے بخاری کو سمجھانے میں ان کا کوئی مسئل اور نظیر نہیں ہو سکتا ہے بخاری کو جو انہوں نے سمجھا ہے اس کے لئے زندگی قربان کی تب جا کر سمجھائے ایسے ہی نہیں سمجھائے سوتے سوتے نہیں سمجھائے بلے الہام ہو گیا ہے ایسے الہام ہی ہوتے ہیں الہام بھی اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ رب العزت کسی کی محنت کو کسی کی جد و جہد کو کسی کی مجاہدے کو اس کے اخلاص کو دیکھتا ہے تب جا کر الہام کرتا ہے ہاں بولے حافظ صاحب کو الہام ہو گیا تیرے کو کیوں نہیں ہوتا ہوگا بھی نہیں بہرحال تو حافظ صاحب نے اس کو اس طریقے سے سمجھائے مجھے بڑا اچھا لگا کہ کتنے اچھے انداز میں ہونے کہ امام بخاری کے اس ترقیب کو سمجھانے کی کیا کی ہے تو بارال فرماتے تو کہا کہ ان دونوں آیتوں میں امام بخاری کا لانے کا مقصد یہی ہے کہ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی مومین کامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو عقیدے کے اعتبار سے مضبوط کرنا بھی ضروری اپنے آپ کو حسن معاشرت کے اعتبار سے صدھرنا بھی ضروری اپنے آپ کو تحذیب نقص اور اخلاق کے اعتبار سے سوارنا بھی ضروری اور اپنے آپ کو ایمان کے اور مومینین کے صفات سے متصف کرنا بھی ضروری اگر مومین کامل بننا چاہتے ہیں تو لہذا فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ نے مرجیہ کی تردید کرنی کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ الاعمال الصالحة لا تنفع معل ایمان والاعمال السیئة لا تضرہ کہ اعمال صالحہ مومین ہے تو اعمال صالحہ سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مومین ہے اور برے کریں تب بھی اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں تو امام صاحب نے کہا کہ تیرے باوہ نے بنا ایسا ہم بخالیہ کہتے ہیں اس کو مرجیہ کو تیرے باوہ نے کہا ایسا ایسا نہیں ہے کیوں نہیں ہے اب پورا قرآن بڑا پڑا ہوا ہے یہ تو مشتاز خربارے کے دو آیت کیا کی ہیں تیرے سامنے صرف کسی کا جواب دے دے میرے کو تو میں تیرے گمانوں تو معلوم ہے کہ یہ دو کا جواب بھی ان سے بننے والا ہے نہیں ہیں برحال تو امام بخاری نے اس طریقے سے باب اموری ایمان کو بیان کیا اور باب اموری ایمان کے تحت ان آیت کریمہ کو بیان کیا بے پورا کسی کا جایی 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 جایب ہے